ہاتھ کی لکیریں ہیں وہ بدل دی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو کدنی صداقت ہے اس بات میں اور یہ نگینہ پہلے قسمت بدل جائے گی اور اوہ دے بچارے دی اپنی قسمت قدر نہیں بدل دی ہو اوہ تھے بی سال تو بعد میں ہاں صاحب کے ہاتھ پر اس کو نکال لیں تو آج بھی کنگ میکر ہیں اگر رکھ دیں تو کنگ ہیں میں شباز شریف صاحب اپنے تائیں سین ایننگز کھیل رہے ہیں اپنے تائیں لفظ استعمال کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز اور میں ہوں آپ کے ویزبان خوشبو ناظرین آج کے پروگرام ہم ذرا کریں گے ہٹ کے اور بات کریں گے پامیسٹری کے حوالے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تحمد پرستی کا شکار ہوئے ہیں بہت سے سوالات آج ہم مشہور پامیسٹر صادق محمود صاحب سے پوچھیں گے اور آئیے ان سے سوالات کرتے ہیں اور جانتے ہیں دلچسپ جوابات السلام علیکم سر وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدلیلہ میری ٹھیک ہوں سر آپ کیسے ہیں الحمدلیلہ سر تھوڑا سی جنی میں آپ کا شیر کرنا چاری آرڈینس کے ساتھ اینکرنگ آپ نے کی اور پھر پامیسٹری کا جو آپ پاس سفر تھا کیسا رہا ایک لاس الحمدلیلہ میرے مالک نے فان دشناسی میں بھی عزت عطا فرمائی اور بہہثیت اینکر بھی اپنی حیثیتی کے مطابق میں اپنے لوکل لینگویج میں جو چینل کرتا رہا آٹھ سال ہے میرے بھرپور طریقے سے اپنی لینگویج میں پروگرام گئے الحمدلیلہ اچھے سر اگر ہم بات کریں اسٹرولوجی کی حوالے سی تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کونسپٹس ہیں جیسے کہ ایریز ہے اگر ایریز کا نام ایریز کی ستارے کا لگ دیں کہ تو ان کی قسمت بدل جاتی ہے اور کہا جاتے کہ فلاں رنگ پہنے یا فلاں نگینہ پہنے تو کیا واقعی ہی ایسا ہوتا ہے اچھا خوشبو اس طرح سے ہے میں اپنے ناظرین سے بھی یہ مخاطف ہو کر بات کر رہا ہوں کہ اگر نام رکھنے سے قسمت بدلتی تو ہر بے نظیر پرائم نیسٹر ہوتی ایریز میں بے شمار آپ کو لوگ ملیں گے اس کا اپنا جو حرف ہے علف ہے تو علف سے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے تو بادشاہ نہیں فقیر بھی پیدا ہوتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو نام پہچان کے لیے ہوتے ہیں ناموں سے قسمت نہیں بدلتی نمبر تھری کسی بھی بروج کے حوالے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نگینہ یہ ہے یہ پہن لیں تو فٹ پات پہ سارے کے سارے نگینے لگا کے بیٹھا ہوا شخص ہے آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کا بروج یہ ہے اور یہ نگینہ پہن لیں قسمت بدل جائے گی اور وہ دیوچاری دی اپنی قسمت قدر نہیں بدل دی جو اتھے بھی سال تو بعد ملتا ہے چنین صاحب نیکس ٹیپ کی جانتے جاتے ہیں پامیسٹری آپ ماشا رب بہت اچھے طریقے سے کہہ رہے ہیں تو جو آپ کے نئی رولز آپ نے انٹریوز کروائے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں اچھا خوشبو اس طرح سے ہے کہ زمانہ قدیم کی دشنا سے آج سے تین سو سال پہلے پامیسٹری کے جلاز بنے اس کے امام کیرو کو کہاتے ہیں اور کیرو کو میں زبردست سے فالو کرتا ہوں ان رولز کے مطابق ہاتھ پر میجر اور مائنر لکیروں کے ساتھ گیارہ بارہ اہم علامات پائے جاتی تھی تمام سوالوں کے جواب نہیں ملے تو پھر میں نے کوشش کی کہ اس پر کام کیا جائے تو اس میں پھر میں نے لکیروں میں نہیں بلکہ علامات کو ڈھونڈا بتیس راجعیو ایک سو ایک غیر معمولی علامات اور پہلے ہاتھوں کی ساخ جو تھی قبائل کے حوالے سے پڑی جاتی تھی تو پھر چونکہ اب مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ چکا جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہے لیکن غیر مذہبی نہیں اچھا صرف کہا جاتا ہے کہ جو ہاتھ کی لکیریں ہیں وہ بدل دی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو کدنی صداقت اس بات میں اچھا صرف اس طرح سے ہے کہ جب ہم قسمت کی بات کرتے ہیں تو قسمت دو طرح کی ہوتی ہے ایک تقدیر مولک اور ایک تقدیر مقید تقدیر مقید نہیں بدلتی جیسے کہ یہ جو آپ تقدیر بتا رہے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں بدل سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی گھوڑا پیدا ہوا ہے تو گھوڑا ہی رہے گا وہ گدہ نہیں بن سکتا اگر کوئی گھوڑا پیدا ہوا ہے تو وہ گھوڑا ہی رہے گا گھوڑا نہیں بن سکتا ہوتا کیا ہے کہ جو تقدیر مولک ہے اب جب اس پر جائیں گے تو وہ محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں جو گھوڑا ہے وہ گھوڑے سے اپنی قیمت زیادہ لگوا سکتا اگر گھوڑا نکمہ ہے جد و جہد نہیں کرتا کسی بھی قسم کا کوئی جو اس کے اختیار میں قدرت نے دیا ہے اس کو کرنے سے کاثر ہو گیا تو اس کی قیمت گدے سے کم لگے گی جو ہے اس کے جو ہے یہ آپ کی اپنی کوشش پر منحصر ہے ٹھیک ہو گیا اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر تھوڑی سی بات کر لیں سیاست کے حوالے سے تو آپ نے عمران خانز آپ کا بھی ہاتھ دکھا ہوا ہے اور بہت سی مشہور ہستی ہیں ان کے بھی ہاتھ دکھے ہوئے تو کیا کہنا چاہیں گے سیاسی طور پر کیا مستقبل ہے عمران خان صاحب کا خوشبو یہ جواب مجھے آپ سب کو مخاطب کر کے دینا پڑے گا کہ یہ میری پہلی پیشگوئی تھی نائنٹین نائنٹی سکس میں میں نے خان صاحب کا ہاتھ دیکھا اور اس زمانے کی جو دہشناسی تھی اس کے مطابق وہ کنگ میکر کا ہاتھ تھا اور دو ہزار چودہ مجھے اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ یہ کنگ میکر نہیں بلکہ کنگ ہیں اور میں نے نیولاز آف پامیس شیوائے صادق ملک پامیس پر کام شروع کیا ہوا تھا دو ہزار اٹھارہ میں میں نے پیشگوئی نہیں کی اور اپنے اس سے طاقتور بیانیے کے ساتھ گیا کنگ میکر والے باقاعدہ سب سے معافی مانگی اور کہا کہ یہ میری پیشگوئی غلط ہے اور میں اس کی علمی توجیب پیش کروں گا اور پھر میں بتیس راجہ یوگ اور ایک سو ایک غیر معمولی علامت لے کر آئے خان صاحب کے ہاتھ پر جو نئی تحقیق ہے اس کے مطابق چھے اُبھار پہلا راجہ یوگ اور ایک موٹ آف جپیٹر پر مون بنا ہوا ہے زبردست قسم کا اس کو نکال لیں تو آج بھی کنگ میکر ہیں اگر رکھ دیں تو کنگ ہیں تو پھر میں نے دو ہزار اٹھارہ میں جو ان کے بارے میں پیش گئی کی وہ یہ کی تھی کہ اب وہ بحثیت کنگ اس طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے پانچ روزہ ٹیسٹ میچ زبردست اور کیا سمجھتے ہیں دوبارہ سے وہ وزید آزم بن سکتے ہیں اب خان صاحب اپنے بیٹنگ بھی بڑی شاندار کر چکے بولنگ کے جتنے اوور تھے بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے پھینکے ہیں اب کچھ عرصہ کے لیے فیلڈنگ کریں گے پھر راوی لکھتا ہے سب چین بات کرتے ہیں سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے تو آپ نے ایک ایک جملے میں ان کی حوالے سے کچھ پتانے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں شباز شریف کے حوالے سے میں شباز شریف صاحب اپنے دائیں اچھی اننگز کھیل رہے ہیں اپنے دائیں لفظ استعمال کر رہا ہوں والا لبی صاحب کھیل رہے ہیں اپنے دائیں اور نواز شریف صاحب کا کیا فوچر دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا چوتھی دفعہ وہ وزیراعظم پاکستان بن جائیں گے چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کے لیے میں دواغو ہوں نمبر ون اور جہاں دک ان کے پولیٹیشن ہونے کا تعلق ہے تو پاکستان کے ٹاپ کلاس کے صفحہ اول کے جو پولیٹیشن ہے اس سے کم درجے کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرویز صاحب ہیں وہ پی ٹرے کے ساتھ ہی چلیں گے یا پھر وہ پی ڈی ایم کا ساتھ بھی دیتے دکھائیں دیں گے آپ کو اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ چودری پرویز علیہ صاحب سے میرا رشتہ جو ہے نا محبت کا یہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے ہے دو ہزار آٹھ تک بڑا زبردست رہا اب بھی بڑی خلوص سے میں بات کرتا ہوں جاتے جاتے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں زیادہ چانسز کس پارٹی کے ہیں اچھا اس طرح سے ہے کہ ابھی میں تمام سیاستدانوں کے ڈیٹاز دیار کر رہا ہوں اور اس پر ایک میں بڑا پروگرام کروں گا اور آپ کے چینل پر بھی ضرور کروں گا آپ سے وعدہ رہا ہوں چلیں انشاءاللہ تعالی اور جو مخلوط حکومت کے حوالے سے آپ نے پریڈکشن دیئے وہ کیا ہے مخلوط معاشر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جب مخلوط حکومت کرتے ہیں تو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس طرح اب ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹو تھرڈ میجارٹی سے گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا چوہتر سال سے فیوچر جو ہے یہ جو اوپر والی ایک ریجیم ہوتی ہیں جنہیں اشرافیہ کہتے ہیں یہ ان کے لیے بنا تھا انہی نے اس کا پھل کھایا وہ ہی کھا رہے ہیں وہ ہی کھائیں گے لیکن پچیس کے بعد یہ سارے کا سارا نظام جو ہے نا تبدیل ہوتا ہوا ہے نظر آتا ہے جتنا جس نے کھانا تھا کھا لیا اب نہیں اس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نئے چہرے تو نہیں آجیں گے کہیں سیازت میں یہ پرانی پارٹیس کے ہی بچے بچیاں آگے جائیں گے اچھا اس طرح سے ہے کہ جب نئے چہروں کی بات کرتے ہیں تو چہرے نہیں نظام بدلے گا اب جب نئے چہروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب جو پرانے چہرے ہیں ان کو نکال کر باہر بھینک دیا جائے گا دنیا میں ایک سسٹم ہے کہ چیزیں چلتی چلتی چلی جاتی ہیں اب رہجان بدلے گا نظام بدلے گا اور پچیس کے بعد جس طرح سے اب بہت لوگ وہ کچھ کہتے ہیں جو پہلے نہیں کہہ پا رہے تھے پچیس کے بعد کھل کر کہیں گے جو نہیں کہا کرتے تھے والا عالمی صاحب شکریہ شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اور میں امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو بہت زیادہ انجوائی کیا ہوگا اور جس طرح سے ہم نے پامے صاحب سے جو پیشنگ گوئیاں لی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پچیس کے بعد جو ہے بہت سے چیزیں جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہیں نظام تک بدل جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہوگا پاکستان کے حق میں اچھا ہوگا اب تک کے لیے خوشبو کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس یوٹیو میں اللہ حافظ